چودری شیر علی نواز شریف کے قریبی عزیزوں میں سے ہیں نیا صاحب کی چچازاد یعنی تارک شفی کی بہن چودری شیر علی کے گھر پر ہیں دوسری جانب تارک شفی اور شہباز شریف ہم ظلف ہیں اس حوالے سے بھی شہباز شریف اور چودری شیر علی میں خاصی قربت پائی جاتی ہے چودری شیر علی تو ابتدا سے ایش پرس واقعہ ہوئے تھے لیکن جو جو وہ سیاسی منازل تیہ کرتے ہوئے اقتدار کی سیڑھیاں چڑھتے گئے ان کی شیر انگیزیاں بھی بڑھتی گئی چودری شیر علی نے اپنی جوانی کے ایام میں فیصل آباد کے بزار حسن کی نظر کر دیئے یہ ان دنوں کی بات ہے جب فیصل آباد تب کے لائل پر ہوا کرتا تھا میں الماز بھائی کے بڑے چرچے تھے کیونکہ ان کی تین بیٹیاں نسیم امتیاز زرینہ اور عشرت تھیں قیامت خیز حسن کے باعث زرہ بھر کے تماشبین الماز بھائی کے کوٹھے کے پھیرے لیتے دکھائی دیتے ان پھیرہ بازوں میں ایک نام چودری شیر علی کا بھی تھا چودری صاحب عشرت عرف اچھو بھائی کی ظلفوں کے اسیر تھے عشرت کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی اولاد بھی تھی لیکن چودری شیر علی سب کچھ جانتے ہوئے بھی عشرت کو اپنانے کی خواہش رکھتے تھے اس حوالے سے چودری شیر علی شاید نیک جذبات رکھتے تھے کہ اللہ نے ان کی سن لی اور چودری شیر علی عشرت کو بیاء کر گھر لے آئے لیکن شریف خاندان کی بیٹی نے سوطن اور وہ بھی کوٹھے کی برداشت کرنے سے انکار کر دیا چودری شیر علی نے عشرت کو گھر والوں کے ساتھ رکھنے کی بہت کوشش کی لیکن تمام قادشیں بے سدھ ثابت ہوئیں بعد ازاں چودری صاحب نے عشرت کو گلستان کالونی فیصلہ باد میں نیا مقام خرید کر دے دیا اس نیکی کے باوجود بھی چودری صاحب نے گھر کے باہر مو مارنا ختم نہیں کیا اور چودری صاحب کی رنگینیاں جاری نہیں جس کا اندازہ ان کے بیٹے چودری عامر علی کی شادی پر منقیت کیے گئے مجرے سے کیا جا سکتا ہے جس میں جناب شباہ شریف کی سفارش سے اداکارہ ریمہ کو خصوصی طور پر بلوایا گیا تماش بینوں کو لٹو کی طرح گمانے والی ریمہ نے ایک عدد پلات اور لاکھوں روپے کے عویز برہنہ رکس کیا اور میزبانوں کے دل جیت لیے باپ کی جانب سے وراست میں ملنے والے عیاش رویے نے چودری عامر علی پر بھی بھرپور اثر ڈال رکھا ہے ان کے قصے فیصل آباد کے شہریوں نے بیان کیے ہوئے ہیں شاید یہی وجہ تھی کہ جب جماعت اسلامی کے زیر احتمام لاہور پریس کلب میں ان مجروں کی ویڈیو دکھائی گئیں جن میں چودری عامر علی توائفوں پر ٹن ہو کر نور نشاور کر رہے ہیں تو لوگوں نے ویڈیوز دیکھ کر کہا اس میں کونسی نئی بات ہے بیٹے نے آخر باپ پر ہی تو جانا تھا نواز شریف کے ہر دور میں چودری شیر علی نے خوب چھکے لگائے اور ایک بار جب نواز شریف کے آخری وزارت عظمہ میں شیر علی کے خلاف ایک ریفرنس سیف الرحمن کے حوالے سے احتساب بیورو کو بیجا گیا تو شیر علی نے قومی اسمبلی کے ایوان میں یہ دھمکی دے کر ساری کاروائی رکوا دی کہ مجھ پر الزامات لگانے والے خود شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں ان کا اشارہ خود شریف فیملی کی مالی اور اخلاقی بے قائدگیوں کی طرف تھا اس دھمکی کے بعد ہر طرف خاموشی چھا گئی